یہ سب جو ہے منوبادی لوگ ہیں یہ سب پرامنبادی لوگ ہیں یہ جو ہے لوٹے دے لوگ ہیں جو ای بی ایم کو لوٹ کر کے ان کے ان پرکان طریقے سے اور جو ہے آپ جو ہے دراز ہماکہ کر کے آپ ستہ کو ہتا رہے ہیں لیکن نہیں چلے گا دو آج آج چوبیس میں جواب دیں گے اور مٹھی باندھ کے دیں گے بہت سنکر جاگ جاؤ ایک دکھاؤ ایک تا کے ساتھ آؤ کہ ہمارے ستہ والے لوٹ رہے ہیں اور ہم خموشی سے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے بڑا مچھلی کو فسانے کے لیے چارہ دیا ہے بڑا چارہ دیکھئے بڑا مچھلی کو فسانے کے لیے چارہ دینا پر ہار کے آگے جیت ہے اور ہم ہار تو گئے ہیں لیکن جیت فائنل ہماری ہوگی بادہ جو کرتے ہیں وہ لکھت میں بعد میں کہتے ہیں جملہ باجی ہے وہ جملہ باجی کرتے ہیں بول دیا کہتے ہیں وہ تو اسٹنٹ تھا وہ الیکشن کا پرچار پرچار تھا وہ ہمیں لکھت چاہیے کوئی بھی پارٹی ہو اگر جو لکھت نہیں دے گا ہم اس کا بیروت کریں گے جو لکھت دے گا ہم اس کا سمرتن کریں گے اور اس کو جیتائیں نمشکار میں نور جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز آج ہم موجود ہیں رام لیلا میدان میں جس طریقے سے آج 6 دسمبر ہے بابا صاحب کا پری نرمان دیوست ہے اسی کو لے کے ہم یہاں پر اکتریت ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ خاص مددے بھی اٹھائیں میں انہوں نے جیسے کی مہیلہ آرکشن جاتی جنگرنہ ان کا پرمک مددہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایوی ایم ہے کرنا ایوی ایم ہے پہ جو گڑھوڑی بتائی جا رہی ہے اس کو بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیلیٹ پیپر سے چناب ہونے چاہیے تو انہی سب چیزوں پر چرسہ کرنے کے لیے باتشیت کریں گے ڈاکٹر دعا سے اور شنکھک او بی سی ایسی ایسٹی کے نائے ادھیکار کی مانگ کے لیے اس کی آواز اٹھانے کے لیے جو ہمارے بابا صاحب نے انیس سو پچاس میں لوگ شبہ میں جانا چاہتے تھے نہیں گئے اور آج ہم مایوس ہیں ڈرے ہیں چار پانچ راجوں کے حال سے تو اس سے ہمیں ایک جھوٹتا دکھانے کے لیے اور ہم سب اپنے ادھیکار کے لیے لڑے ٹھیکے داری پر تھا اور ہمارے بیچ میں جو طور پھوڑ کی رانی تک چل رہی ہے ان کو جوڑنے اور سمیٹنے کے لیے رام نیلا گرون میں آئے ہیں کائی راجوں کے لوگ آئے ہیں اسے پرگرام ہم سفل مانیں گے اس لیے مانیں گے کہ بڑے اچھے اچھے لوگ بدوان لوگ یہاں آئے آئے کشانوں کے نیتہ بھی آئے بنگال کے نیتہ بھی آئے بیہار یوپی کے نیتہ بھی آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے یہ لگا تار چلتا رہے اور ایک اٹھا سنگتریت ہو کر کے بابا صاحب کے سمیدھان جو انہوں نے سمانتا کا عدیقار دیا آٹکل چودہ سے اٹھارہ کا جو سمانتا کا عدیقار ہے بولنے کی ابھی بکتی آٹکل انیس ہے ہمیں جینے کی اور اجادی کے ساتھ جینے کا آٹکل اکیس ہے ہمارے جو بہو بیٹیوں کے جس کے پتی لوگ جو پرتاریت ہوتے تھے فور نائنٹی ایٹ جس کو ختم ڈاکٹر دعا نے لڑ کر کے کیا آپ کے پوکٹ میں آدھار کارٹ آٹی آئے دومیسٹک ایک اور ہیمن ریکس کمیشن کو ڈاکٹر دعا نے لیا اور اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت شنکے کے کٹھا ہوں اور اس طرح کا بابا صاحب کے نام کے ساتھ ستہ ہماری ہے کچھ نہیں یہ ہم نے یہ ہم نے بڑا مچھلی کو فسانے کے لیے چارہ دیا ہے بڑا چار دیکھئے بڑا مچھلی کو فسانے کے لیے چارہ دینا پہتا ہے کچھ نہیں یہ ایک آگاز ہے ہم چو سٹھ پرشنٹ چو سٹھ پرشنٹ ہمارے بورڈ بٹے اسی کے لیے جرورت ہے چو سٹھ پرشنٹ اکٹھا ہو جائے چوتیس پرشنٹ ہارے گا چوتیس پرشنٹ چوتیس پرشنٹ سے جیتا ہے نا بھائی اور ابھی بھی جتنے بھی راج ہیں بھارت کے اندر آپ اس کا کلکولیشن کر لیجئے کہ آج جو ستھ میں بیٹے ہیں وہ تیتیس پرشنٹ ساری ہندی بیٹ میں ہندی بیٹ میں لگوا ہے سب ہندی بیٹ میں سب کو جھوڑ کر کے نکال لیجئے تیتیس پرشنٹ ہے تیتیس پرشنٹ ہے ستر پرسنٹ جیس دن جاگ جائے گا ستر پرسنٹ جیس دن جاگ جائے گا اور ایک بنا لیا ایک اور جاگیں گے ہم جاگیں گے جلدی جاگیں گے اور اسی کا آگاز چل رہا ہے دوہزار چوبیس میں جواب دیں گے اور مٹھی باندھ کے دیں گے ہم جو ہے ستر پرسنٹ جائے ہوگا 33 پرسنٹ آرے گا اور جائے بھیم ہوگا جیسے وہ خاموشی سے اندر اندر کر رہے ہیں ہم بھی اندر اندر کر رہے ہیں جب وہ اندر اندر ڈارک روم میں کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں ہم آپ کو کیوں بتا دیں اگر بتائیں گے ہم سب ہی آپس میں ایک ہے ہاں بھوٹ ہو جگی ہے انڈیا گڑواندھن تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ککرموتھے کا لوگ تھے آج بیٹھک ہونی تھی بیٹھک کینسل ہو گیا ہے چونکہ وہاں پہ نیتیش کمار مامتہ بنر جی اور اکلیس نہیں آ رہے تو وہاں پہ تو دیکھا کہ اور لوگ نہیں آئیں گے بیٹھتی ہوگی اس لئے بیٹھک کو کینسل کیا گیا یہ تو ٹوٹنا تھا لیکن بہت سنکھیا اب جاگ گیا ایک سو پچاس کروڑ میں پانس سو تیتالیس ڈاکٹر ڈوہ دھونڈ کے نکالے گا سوشاسن کے لیے ایک تھا کے لیے سامان تھا کے لیے بیروزویاری ختم کرنے کے لیے سچار سواس کو ہم سامان تھا کے لیے ہم آگے پڑھیں گے اور ایرہ نیشنل پارٹی راشتے مہا گنمندر بھارت ایک ہنکار بھرے گا اور دیکھئے گا چند دینوں میں نہیں ہم لوگ دو سو بائیس دو سو دو سو بائیس پارٹیوں کی سمرتن ہے دو سو آرتس سنساؤں کی سمرتن ہے دو سو چالیس سے زیادہ سماجک سوشل میڈیا کا سمرتن ہے ان میں سے ہم اچھے لوگ کو نکالیں گے ہم تھوڑا سا مایوس ہوئے ہیں لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے چینل سے بھارت کی جنتہ سے ہم اپیل کرتے ہیں بہت سنکر جاگ جاؤ ایک دکھاؤ ایک تا کے ساتھ آؤ اور جو ستپال ملک نے کہا کہ ہمیں ستہ کو اگر ہرانا ہے تو آپ کو بھی ایک کے بدلے ایک کھڑا ہونا ہوگا ایک کے بدلے دس نہیں ہوگا جو دس کے ٹکے میں رہیں گے ہم اس کا بیروت کریں گے نہ مجھے انڈیا چاہیے نہ مجھے انڈیا انڈیا چاہیے ہمیں چاہیے ایک جن پردنی دی جو ہمارا چھتر کا ہوگا نوجوان ہوگا مائلہ ہوگا یہ سب جو ہے منوبادی لوگ ہیں یہ سب پرمنوبادی لوگ ہیں یہ جو ہے لوٹے لے لوگ ہیں جو ای بی ایم کو لوٹ کر کے انکین پرکان طریقے سے اور جو ہے آپ جو ہے دراز ہماکہ کر کے آپ ستہ کو ہتا رہے ہیں لیکن نہیں چلے گا جنتہ جا گیا میرے بھائی انیس ہجار ای بی ایم جو گائے بھائی وہ کہاں ہے مجھے جواب دو کہدار ناس کے مندر سے چار سو کے لیے سونا کہاں ہے مجھے جواب دو مدہ تو یہی ہے نا بھائی کہ ہمارے ستہ والے لوٹ رہے ہیں اور ہم خموشی سے دیکھ رہے ہیں اب جرورت آن پڑی ہے ہم ایکہ دیکھ کر کے اپنی سکتی کا اپنے آپ ہو جائیں گے جب چار مار پڑتی ہے جب چوٹ پڑتی ہے جب ہارتے ہیں تو وہیں سے جیتنے کا راستہ بھی نکلتا ہے ہار کے آگے جیت ہے اور ہم ہار تو گئے ہیں لیکن جیت فائنل ہماری ہوگا مدہ ہماری بیروزگاری ہوگا مدہ ہم سب کا مدہ ہے لیکن وہ لکھت میں ایفی ٹی فٹ دیں اگر سب ہی پارٹی کا مدہ ہے تو وہ ایفی ٹی فٹ دیں سپریم کورٹ سے اور وہ کہیں کہ اگر ہم یہ نہیں پودہ کریں گے تو ہماری اچل سمپتی جب تو ہو جائے گی ہمارا جو ہے آجیون جو ہے لڑائی اور جو ہے امیدواری ختم مجھے کہیں گے کہیں 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 بی جی پی کو ارے بی جی پی سے چائلنج کرتا ہوں کہ وہ ایفی ٹی فٹ دیں بادہ جو کرتے ہیں وہ لکھت میں بعد میں کہتے ہیں جملہ بازی ہے وہ جملہ بازی کرتے ہیں بول دیا کہتے ہیں وہ تو اسٹنٹ تھا وہ الیکشن کا پرچار پر ساتھ تھا وہ ہمیں لکھت چاہیے اور جو پارٹی چاہے وہ بی جی پی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے چانتہ ڈل ہو چاہے سماج بادی پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو اگر جو لکھت نہیں دے گا ہم اس کا بیروت کریں گے جو لکھت دے گا ہم اس کا سمرتن کریں گے اور اس کو جیتا ہی تو یہ تھے ہمارے ساتھ دعا جی نے انہیں بتایا ہے کہ جو ان کا مکھے مانگے وہ جاتے جنگرنہ کی مانگے جب تک جاتے جنگرنہ نہیں ہوگی بہو جنوں کو نیائن نہیں مل پائے گا ان کا یہ ہی کہنا ہے اسی کو لے کے یہاں پہ یہ لوگ پردرشن کر رہے ہیں راملیلہ میدان میں باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کب تک کہ پردرشن چلتے ہیں آگے بھی یہ لوگ پردرشن کرتے رہیں گے اسی کو لے کے بہو جن کے لیے آواز اٹھائیں گے تو باقی آگے کے جنکارے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں جنت آواز